مکالنگار جناب محمد جان آتف صاحب انہیں تعلق کوہار دینالے انہیں دے آج دے مکالے دا انوانے کوہار تا سماجی تا ثقافتی جائزہ محمد جان آتف صاحب ایک متحرک شخصیت ان صدر ان ہنکو رائٹرز ریکیوٹی کوہار دے دے زنائی جنر سیکٹری ان کوہارٹ آرٹس کونسل دے انہیں دے چودہ کتابان منظر عام دے آ چکین جنہیں کار کلیات آتف، عبر غم، نور حیرہ وغیرہ شامل ان انہیں فضانے رسالت ایوارڈی مل چکے تو آرے سے ہم نے جناب محمد جان آتف انہیں دے مکالے دا انوانے کوہارٹ نہ سماجی تا ثقافتی جائزہ شکریہ جو ادرات منڈے اس مکالے دا انوانے کوہارٹ لی سماجی تا ثقافتی اقدار نہ مختصر جائزہ ہینجی تا کوہارٹ لی سرزمین کئی انقلابات زمانے ویکھے ہون تاریخی اعتبار نال اس نہ ذکر پہلی وار تسکر بابری وج ملنے جدو جی پندرہ سو پنج ویچ مغمغلبات شاش بابری بڑی زیادہ تعداد ویچ ملنے والے مال و غنیمتنی لالوچ ویچ آکے کوہارٹنی طرف پرش قدمی کیتی ہے ایک روایت میں مطابق اتھے ہنگونے نیڑے اتنے زیادہ قتل و غالت تھی ہیں جو شہنشاہ بابر آدمیان سرنہ ایک پورا منار بنا دیتا ہے پرحال انگریزہ پنجاب تے تسلط کلباد کوہارٹنا علاقہ انتیس مارچ اٹھارہ سو انچاس ویچ زلہ پشور ویچ شامل کر دیتا ہے تے تقریباً دو سال بعد مئی اٹھارہ سو اکاون ویچ کوہارٹن اپنی زلہ لی حیثیت حاصل تھی گئی ہے تے اتھے نے مقیم فست پنجاب رجمٹنے کپتان کوکاں ڈپٹی کمیشنرنی ذمہ داریاں بھی سوم دیتی ہیں وقت انیس سو ہک ویچ انگریزہ اپنی انتظامی ضرورت نے تیت شمالی مغربی سرحد سوبے نے نہ نہ ایک دوہ نیا سوبہ بنایا ہے جس ویچ زلہ کوہارٹنا علاقہ بھی شامل کر دیتا گیا ہے انیس سو بیاسی ویچ اسنہ ڈویشنرن درجہ دیتا گیا ہے کہ دو ازار ہک ویچ جد و نوہ بلدیاتی نظام متعارف کیتا ہے کہ اس لیے ڈویشنرن حیثیت کو ختم کر دیتا گیا ہے وجہ تسمیہ کوہارٹ شارنی اچھائی سطح سمندر کل ستارہ سو اٹھا سٹھ فٹے چونکہ کوہارٹ چاروں پاسے پہاڑی سلسلہ جگہ رہے ہوئے ہے اس واسطے ایک روایت نے مطابق اسن کوہ بمانی پہاڑ تے آڑ بایا ہارٹ بمانی منڈی یعنی پہاڑانی منڈی ننہ دیتا گیا ہے حالانکہ کوہارٹ نے گزٹیہ اور مدبوعہ انیس سو ترین سٹھ تے چونسٹھ نے مطابق بدھمت نے زمانے ویچ دو ہندو راجے کوہارٹ تے آہد اتھے آئے ہیں راجہ کوہارٹ چینینہ نے نیڑے جتے اچکل کوہارٹ شہر آباد ہے اتھے آباد تھی گیا ہے اس واسطے اس نی مناسبت نال اتھے نی آبادی ننہ کوہارٹ تھی گیا ہے دوہ راجہ ممزعی نے شمالی پہاڑی حصے ویچ وہی کے آباد تھی گیا ہے جتے آباد تھی گیا ہے زمانے قدیم تے خندرات جتے جہونے بھی اس زمانے نے قدیم خندرات آج سموت ننائنال یاد کی تے ویلن شہر کوہارٹنا قدیم شہر چینینہ نے نیڑے تقریباً ساڑھے چھ سو سال پہلو بنگش قوم نے سردار دولت خان ولد بائی خان اس ویلے آباد کی تہیا جدو بنگش قوم خٹکنی مددنال اور اگزائی قبیلیاں میدانی علاقے ہیں جو کٹ چھوڑا ہے کوہارٹنا موجودہ شہر انگریزہ اس علاقے نہیں تسخیر قلباد آباد کی تہیا آباد قومیں کوہارٹنی آبادی خٹک بنگش درانی کیانی بنوری گلانی افریدی سید نیازی آوان شنواری تے قریشی قبائل خندانہ تے مجتملے اگر ویکھا ہوئی ہیں تب خٹک تے بنگش قومن یہ تے اکثریہ تے زبانہ کوہارٹنی لکائی زبانہ ہنکو تے پشت ہوئے اگرچہ لہجے تے تلفز وجہ واضح فرق موجود ہے مگر اس نے باوجود سمن جہ وجہ کوئی دشواری پیش نہیں آئی نہیں یہ وجہ ہے جہ مختلف زبانہ نے باوجود ایتھے ایک ثقافت ہم آنگی پائی وینی ہے تے ہر بندہ اپنی ثقافت تہذیب و تمدنی روایاتاں اپنانے تے جینا رکھنے دویج دلچسپی رکھنے تے فخر محسوس کرنا ہے اگرچہ موجودہ مغربی تہذیب نی یا الہارت ثقافت اس کلے نی دیوارہ میں درانہ پانیاں شروع کر دیتی ہیں مگر اس نے باوجود ایتھے نباسی اپنی تہذیب تے ثقافتی ورسنی حفاظت دلو جان نال پہ کرنے جیتھے تک زبانہ نہ تعلقے تے اس ویلے کوہارٹ ویج دو زبانہ زیادہ بولی امینین اوہ ہنکو تے پشتوئے اگر ویکھا ہوئیے تے جیتھے تک کوہارٹ لی ہنکو نہ تعلقے تے اے جیتھے سرائی کی نال لبو لہجہ رکھنیے تے دوئے پاسے پنجابی زبان نال بھی مماسلت رکھنیے مذہبی رجنات اتھے نے باسیینی اکثریت اہل تشریح تے سنی مسلک نالے باس کوتہ نظر اناثر نے تا عصب تو کتہ نظر دوئاں مسلکانے لوگاں ویج مکمل ہم آنگی تے بھائی چارے نی فضاقائیں میں اتی تک جی غیر مسلم اقلیہ تھا کو بھی اپنے جسم نہ ہی حصہ سمجھے ہوئے نہ برسخیروں نی تقسیم کل پیلو اتھے ہندوانی مذہبی تیوار مثلا دیوالی دوسیرہ تے ہولی وغیرہ ویج مسلمان بھی برابر نے شریک کینے ہے موجودہ لیاقت مموری الہسپتال نی تعمیر کل پیلو اتھے فٹبال نے بہن سارے گراؤنڈ ہونے ہے جتے دوسیرہ نی تقریب بڑی دھوم دھام نال منائی وینی ہی انیس سو چوویس ویج ہندو مسلم فسادات نے علاوہ کسی ہور خوشگوار واقعینی مثال نہیں ملنی شیعت سنی مسلک نے مختلف مذہبی تیوار بڑی عقیدت تے احترام نال منائی وینی ہنجی تا ملتانہ اولیاء کرامنی نسبت تو شہرت حاصل ہے مگر کوہاتاں بھی اولیاء کرامنی سرزمین آکھا وینی تا بجاہ ہو سی اتھے بھی بزرگان دین نے مزار مرجل خلائقون تے انہیں اس بڑی عقیدت تے احترام نال منائی وینی اتھنی اکثریت مذہبی رجعنات تے اقائدنی حاملے خصوصا رمضان شریف نی پابندی جو ایمان سمجھے وینی ثقافت ہنجی تا صوبہ سرحدنے موجودہ ازلا اتنے ہی قدیم ان جتنی جے آپے تاریخ شاہد ہی کسی ملک کیا قومنی تحضیب ہنجی نہیں جس جے صوبہ سرحدنی ثقافتے اپڑے اثرات نہ چھوڑے ہون بطمت نے زمانے ج کھنڈرات ایتے بھی اس گلنی شہادت دینن جتی تک کوہات نہ تعلقے تے اس بھی زمانے نے کئی انقلابات ویکھے ہون لیکن ود بھی کوہاتنی ایک مخصوص ثقافتے جڑی اتھے نے باسیاں نے لباس رہن سین میمان نوازی انتقام کسی کو پناہ دینا جرگہ سسٹم تے مذہبی رجحناتنی پابندی صاف ظاہر تھی نہیں کلہ لنگی چادر شلوار کمیز کوہاتی چپل تے خصوصاں تے لیدار چپلیاں کوہاتنی ثقافت نہیں پہچھانے کچھ لوگ تا کسی وقت حل کیجئے سونی چمکدار کلہاری تے مخصوص قسم نہیں لور داتری اچاکو بھی اپنی ثقافت نا جس سمجھنے ہیں مختلف قسم نے میلے ٹھیلے جنویج کشتی کبرڈی کو نلی گھڑ دول نیزہ بازی مویشیاں نہیں نمائش ہونی ہے اگرچہ ہنے کم ہیں ان مگر ود بھی باقائد بھی نال منائے وینیاں عدبی تے سیاسی لحاظ نال بھی کوہاتنی سرزمین بڑی زرخیزیں کہ ہنے بھی مختلف قسم نہیں ہیں دستکاریاں دیں کوہاتنی اپنی انفرادیت رہی ہے اگر ویکھا ہوئی ہیں تو اسلح سازی ویچ اس ویلے در آدم خیلنا نا مشہور ہے لیکن ہک زمانے ویچ کوہات اسلح سازی نہ مرکز رہا ہے نریاب در سامن تے جنگل خیل اسلح سازی نے مشہور مراکز ہے لاہور سکول آف آرٹس نے پرنسپل لاک وڈ کیپلنگ اپنے ہک تفسرج لکھا ہے یہ اٹھارہ سو بیاسی ویچ لاہورنی حکم نمائشتے ویچ کوہات جنگل خیل نہیں بنی وی مچھلاک بندوق اٹھائیس روپیس ویچی ہے حضرات مکالہ عجبوں سارا رہا ہے لیکن چون جے بار بارے گھنٹیاں سن چھوڑیاں اے مناخ نے دویواراں گھنٹی میں سنا لہذا ہے مکالہ پیش کرنا ہے استعادت اجازت گنسی اسلام بارے